دوستو حضرت علی کو بھلا کون نہیں جانتا ہے کیونکہ یہ تو ایک ایسی مشہور پرسلینڈی کا نام ہے کہ جن کو مسلم اتیاز میں حسد زیادہ اہمیت دی جاتی ہے اور بھلا اہمیت دی بھی کیوں نہ جائے کیونکہ حضرت علی نہ صرف اس دور میں اسلام کو آگے بڑھانے میں اپنا ایک بڑا اور اہم کردار ادا کیا تھا بلکہ ساتھ ساتھ یہ اسلام کے چوتھے خلیفہ بھی ہوئے تھے اور اگر شیعہ گروپ کے حساب سے بھی بات کر لی جائے تو وہ تو حضرت علی کو اپنا پہلا امام مانتے ہیں دوستو ان تمام چیزوں سے الگ ہٹ کر بھی ایک اور ایسی خاص چیز بھی ہے کہ جو حضرت علی کو باگی تمام لوگوں سے بلکل الگ اور جدہ بناتی ہے اور وہ چیزیں ان کا پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خونی رشتہ جہاں دوستو حضرت علی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں سگے چچا زاد بھائی تھے یعنی جو حضرت علی کے والد تھے جن کو جناب حضرت عبو طالب کے نام سے جانا جاتا ہے اور جو پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد یعنی فادر تھے حضرت عبداللہ یہ دونوں آپس میں سگے بھائی تھے اور اب اس حساب سے ان دونوں کے دادا یعنی کے گرن فادر ایک ہی ہوا کرتے تھے جن کو اتحاد میں حضرت عبدالمطلب کے نام سے جانا جاتا ہے اور جناب عبدالمطلب کے بارے میں تو ہم سبھی لوگ بہت ہی اچھی طریقے سے جانتے ہی ہیں کہ ان کا شجرہ یعنی کہ ان کا نسب اوپر جا کر نسل در نسل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مشہور بیٹے یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ جا کر مل جاتا ہے تو اس حساب سے حضرت علی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہ دونوں ہی لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں پیدا ہوئے تھے مگر دوستو اب انٹریسلنگ بات تو یہ ہے کہ جس طرح سے اوپر کی طرف ان دونوں کا شجرہ اور ان دونوں کا خاندان سیم ہیں یعنی یہ دونوں ہی ایک ہی نسل میں پیدا ہوئے تھے بلکل اسی طرح سے ہی ان کی نیچے کی نسلیں بھی سیم ہی ہیں وہ اس لیے کیونکہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی لڑکا ہوا ہی نہیں کرتا تھا ان کے جو بھی بیٹے پیدا ہوئے تھے وہ دراصل بچبن میں ہی انتقال کر گئے تھے اس لیے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بھی ان کی اولادوں کا جو سلسلہ بھی آگے بڑا ہے یعنی کہ ان کا خاندان جو آگے جا کر فلافولہ ہے وہ دراصل ان کی بیٹی یعنی کہ حضرت بی بی فاطمہ دوزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی آگے بڑا ہے اور دوستو یاد رہے آپ لوگوں کو کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہی بیٹی تھی کہ جن کا نکہ حضرت علی کے ساتھ کر دیا گیا تھا اس حساب سے اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ جو حضرت علی اور حضرت بی بی فاطمہ دوزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولادیں تھی وہی دراصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادیں تھی یعنی ان کا شجرہ جیسے جیسے آگے بڑھتا گیا ان کا خاندان جیسے جیسے آگے بڑھتا گیا وہ دراصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی خاندان تھا اور انہی کی طرح منسوق کیا جاتا ہے مگر دوستو اب سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ آخر آج کے دور میں حضرت علی کی اولادیں کہاں پر موجود ہیں کہ آج بھی ہماری اس دنیا میں کہیں پر بھی حضرت علی کی اولادیں موجود ہیں یا پھر نہیں اور اگر ہیں تو کہاں پر ہیں اور اگر نہیں ہیں تو پھر کیوں نہیں ہیں تو پھر چلیے آج کی ہماری اس ویڈیو میں اتحاسک طور پر انہی سارے سوالوں کے جواب ڈھونڈے کی کوشش کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آخر حضرت علی کے بعد ان کی اولادیں کہاں جا کر آباد ہوئی تھی اور ان کے ساتھ آخر کیا کیا ہوا تھا تو نیڈورک فلائٹ کے نولیجبل فرنڈ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت علی نے سب سے پہلا نگاہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی یعنی کہ حضرت بی بی فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی کیا تھا اور جب تک وہ حیات رہی تب تک حضرت علی نے کوئی بھی دوسرا نگاہ نہیں کیا تھا مگر ہاں ان کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد حضرت علی نے کئی شادیاں کی تھی مگر دوستو اب انٹریسلنگ بات تو یہ ہے کہ حضرت علی کی آگے کی نسلیں یعنی ان کی اولادیں صرف اور صرف پانچ بیٹوں سے ہی آگے چل سکی تھی اور خاص طور سے اب آگر بات کر لیں حضرت بی بی فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولادوں کے بارے میں تو حضرت علی کی حضرت بی بی فاطمہ سے صرف اور صرف پانچ بچے تھے جن میں سے دو بیٹیاں تھیں جبکہ تین بیٹے تھے ان تین بیٹوں میں سے بھی جو ان کے سب سے بڑے بیٹے تھے ان کا نام حضرت حسن تھا جبکہ باقی کے دو بیٹوں میں سے ان کے چھوٹے بیٹے کا نام حضرت حسین تھا اور حضرت محسن تھا اور ان تینوں میں سے بھی جو جناب محسن تھے ان کا بھی انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا اب اس حساب سے ان کے صرف اور صرف دو بیٹے ہی بچے تھے پہلے حضرت امام حسن اور دوسرے حضرت امام حسین اور یاد رہے کہ ان دونوں کی اولادوں کو آج کے دور میں ہماری اس دنیا میں عام طور پر شریب یا پھر سید کے ٹائٹل سے جانا جاتا ہے سب سے پہلے تو ہم بات کر لیتے ہیں حضرت علی اور حضرت بی بی فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بیٹے یعنی کے حضرت امام حسن کی اولادوں کے بارے میں تو پھر میں آپ لوگوں کو یہ بات بھی بتا دے چلوں کہ یہ کلیر ہی بتا پانا کی حضرت امام حسن کے کتنے بچے تھے تو پھر یہ بہت مشکل کام ہے وہ اس لیے کیونکہ اتحاس کی الگ الگ کتابوں میں اس بات سے ریلیٹڈ الگ الگ انفرمیشن دیکھنے کو ملتی ہے مگر ہاں اب یہ بات بلکلی کلیر ہے کہ حضرت امام حسن کی جتنی بھی اولادیں تھیں ان میں سے صرف دو بیٹوں کے ذریعے سے ہی ان کی نسل آگے بڑھ پائی تھی جبکہ تین بیٹے تو ایسے تھے کہ جو آگے چل کر اپنے چچا یعنی حضرت امام حسن کے ساتھ کربلا کی اسی مشہور لڑائی میں شہید کر دیئے گئے تھے کہ جو لڑائی یزید کے خلاف لڑے گئی تھی مگر دوستو کربلا کی جنگ میں حضرت امام حسن کے ساتھ حضرت امام حضرت ابو وکر اور دوسرے کا نام حضرت قاسم اور تیسرے کا نام عبداللہ تھا اب اگر بات کریں اگر ان دو خاص بیٹوں کے بارے میں کہ جن سے حضرت امام حسن کی نسلے آگے بڑھ سکی تھی تو ان میں سے ایک کا نام تو زید تھا جبکہ دوسرے کا نام حسن تھا یعنی حضرت امام حسن کے بیٹے کا نام بھی حسن ہی تھا اور یہی وہ حسن تھے کہ جن کی اولادوں نے اتحاس میں وقت وقت پر دنیا کی الگ 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 علاقوں میں بڑی بڑی سلطنت قائم کی اور بڑے بڑے علاقوں پر راج کیا ایون ان کی کچھ اولاد تو آج بھی ہماری اس دنیا کے کچھ بڑے علاقوں پر حکومت کر رہی ہیں یاد رہے دوستو کہ انہی حضرت حسن کی اولادوں نے آگے چل کر یمن کے علاقوں میں زیدی نام کی سلطنت کی بنیاد رکھی تھی اور ان کی اولادوں نے یمن کے الگ 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 علاقوں پر لگ بگ 897 ایزوی سے لے کر 1970 تک راج کرتی رہی تھی یاد رہی کہ یہ لوگ نہ صرف یمن کے علاقوں کے بادشاہ ہوا کرتے تھے بلکہ زیدی شیعہ یعنی جو یہ ایک فرقہ ہے ان کے بھی امام ہوا کرتے تھے اتنا ہی نہیں دوستو انہی حضرت حسن کی اولادیں آج کے دور میں افریقہ کے بہت سارے علاقوں کے ساتھ ساتھ عرب کے بھی مکہ جیسے علاقوں تک فیلی ہوئی تھی جورڈن میں آج کے دور میں جو شاہی خاندان ہے یعنی رویال فیملی وہ بھی انہی حضرت امام حسن کی نسل سے ہیں اتنا ہی نہیں دوستو افریقہ کا جو ایک مشہور دیش ہے یعنی کہ مورکو اس کی جو رویال فیملی ہے یعنی کہ شاہی خاندان وہ بھی دراصل انہی حضرت حسن کی نسل سے ہیں اس کے علاوہ بھی انہی حضرت حسن کی اولادوں کے کئی خاندان ٹیونیشیا کے علاقوں میں بھی پائے جاتے ہیں فیلحال دوستو اب اگر بات کریں حضرت علی کے دوسرے بیٹے یعنی حضرت امام حسن کی اولادوں کے بارے میں تو پھر میں آپ لوگوں کو یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ اس بارے میں اتحاسی کتابوں میں الگ الگ رائے پائی جاتی ہے کہ آخر حضرت امام حسن کے ایک زیڑلک کتنے بچے تھے لیکن ہاں زیادہ تر اتحاس کاروں کا یہی ماننا ہے کہ ان کی پانچ بیویوں سے تین بیٹے اور چار بیٹیاں تھیں اور ان تین بیٹوں میں سے بھی جو دو بیٹے کربلا کے میدان میں شہید کر دئیے گئے تھے ان میں پہلے بیٹے کا نام حضرت امام علی اکبر جبکہ دوسرے بیٹے کا نام حضرت امام علی ازگر تھا ویسے تو امام حسن کے تیسرے بیٹے یعنی امام زین العابدین بھی اس جنگ میں شامل تھے مگر کیونکہ وہ حس سے زیادہ بیمار تھے اس وجہ سے میدان میں نہیں آ سکے تھے اور اس طرح سے اس جنگ کے بعد حضرت امام حسن کے صرف ایک ہی بیٹے یعنی حضرت امام زین العابدین ہی بچ سکے تھے اور انہی سے ہی ان کی نسل آگے بڑھ پائی تھی اس کے بعد حضرت امام زین العابدین کے کئی بیٹے تھے اور ان کے کئی بیٹوں کی نسل آگے چل کر الگالے علاقوں میں فیلتی ہی چلی گئی اور اس طرح سے حضرت امام حسن کی اولادوں کی یہ شاخیں دنیا بھر میں الگالک فیلتی ہی چلی گئی اور اب حالات ایسے ہیں کہ آج کے دور میں یہ بتا پانا بھی مشکل ہے کہ آخر حضرت امام حسن کی اولادیں کتنی ہیں اور کہاں کہاں پائی جاتی ہیں مگر ہاں اب اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت امام حسن سے لے کر اگلی آٹھ سے دس نسلوں تک بھلے ہی جتنے بھی بیٹے ہوا کرتے تھے مگر ان سبھی بیٹوں میں سے کسی ایک بیٹوں کو سب سے زیادہ شہرت ملا کرتی تھی اور یہ وہی بیٹا ہوا کرتا تھا کہ جس کو شیعان علی یعنی شیعہ لوگوں کی طرف سے اپنا امام چونا جاتا تھا مثال کے طور پر حضرت امام حسن کے ایک لوتے بیٹے یعنی حضرت امام زین العابیدین کے بہت سارے بیٹے تھے اور ان بیٹوں کی بھی بہت ساری اولادیں تھیں مگر ان بیٹوں میں سے سب سے زیادہ شہرت صرف ایک ہی بیٹے کو ملا کرتی تھی جن کو ہم سب لوگ آج کے دور میں حضرت امام علی باکر کے نام سے جانتے ہیں اسی طرح سے حضرت امام علی باکر کے بھی بہت سارے بیٹے تھے مگر ان میں سے شہرت صرف ایک ہی بیٹے کو ملی تھی جن کو ہم سبھی لوگ حضرت امام جعفر صادق کے نام سے جانتے ہیں ٹھیک اسی طرح سے یہ سلسلہ ہر نسل میں اس وقت تک چلتا رہا کہ جب تک شیعہ لوگوں کے بارہ امام کمپلیٹ نہیں ہو جاتے ہیں یعنی ہر جنریشن میں شیعہ لوگوں کی طرف سے ان کی اولادوں میں صرف کسی اولاد کو امام مانا جاتا ہے مگر دوستو یاد رہے کہ حضرت آلی کے بیٹے یعنی حضرت امام حسین کی نسل میں پیدا ہونے والے جن لوگوں کو شیعہ گروپ کی طرف سے اپنا امام مانا جاتا ہے ان سارے ہی لوگوں کو سنی مسلمانوں میں بھی حد سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے اور بڑے ہی عدب و احترام کے ساتھ ان کو یاد کیا جاتا ہے فیلال دوستو آج کی اس ویڈیو کو ہم یہی پر ختم کرتے ہیں دوستو ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے دوستو تک اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور اسی طرح کی نولیجبل اور ہسٹوریکل ویڈیو کو ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارا اس یوٹیوب چینل نیڈورک فلائٹ کو ضرور سبسکرائب کر دیں